اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبید دوستو اگر نسان کی شادی کی دوست کی شادی ہو جائے اگر ٹیمنگ نہیں ہے تو سب سے مین پریشانی ٹیمنگ کی پہلی رات ہوتی ہے کسی دوست کی امرجنسی شادی ہو جائے کافی نقصہ جات کی ہم تریف کرتے ہیں یہ تریف وہ بیان ہم کریں گے جن دوستوں نے نقصہ یہ استعمال کیا ہے دو تین دوستوں کی استعمال شدہ جو ذلٹ ہے ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہمارے ایک دوست عالم دین ہیں وہ نقصہ جات سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کے دوست کی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد وہ ہم بستری نہ کر سکا یعنی ٹیمنگ بلکل زیرو تھی انہوں نے امام محجر سے بات کی کہ اتنی معاملہ خراب ہے کہ اگر کسی کو پتا چال جائے تو معریضت کا کیا معاملہ بنے گا اور جو ہمارے دوست امام تھے انہوں نے صبح ہم سے رابطہ کیا کہ یہ معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے میں نے کہا ہے اسے آپ ساتھ لے کر آئیں اس وقت یہ نقصہ ہم نے بنایا تھا یہ ایرو ویدر کا پرانہ نقصہ ہے اور بہت ہی تیز کام کرنے والا بے خطا نقصہ ہے اس کی ہم نے پندرہ دن کی خوراکے دی تھی یعنی ایک کیپسل صبح اور ایک رات کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور ساتھ ہم بستری کرتے جائیں قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ بیس دن کے بعد اسے ایک کیپسل کم کرنا پڑا اتنی ٹیمنگ ہو چکی تھی اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی یعنی ایک بیٹی اور ایک بیٹا رب نے اتا کیا یہ ایک دوست کا بیانیا یعنی حرفیہ بیان ہم نے آپ کو سنایا ہے اور دوسرا بیان حرفیہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لاہور میں ایک پیر صاحب ہے ان کی پیری مریدی اسی نقصے سے چلتی ہے سب سے پہلے جب میں نے یوٹیوب دنیا پر یہ پہلا نقصہ ڈالا تھا اس وقت اس آدمی یہ نقصہ خود بنایا تھا اور اسی کے کہنے پر میں نے ویڈیو یہ ڈلیڈ کر دیتے کہتے یہ اتنا زبدہ نقصہ ہے کہ آپ نے بیسے ہی دے دی ہے یوٹیوب پر اب یہ نقصہ ہم آپ کو بلکل حرفیہ بیان کریں گے حرفیہ دکھائیں گے کہ اس میں کتنے جزاں ہیں اور ہم زیادہ طریق نہیں کرتے اسی پیر کی پیری مریدی اسی نقصے سے چلتی ہے ہوتے ہیں خود تو کیپسو لے کر جاتی ہیں اپنے خامن کے لیے اتنا یہ کمال کا نقصہ ہے اب ہم اس کی طریقہ بیان کرتے ہیں اس سے کتنے جزاں ہیں کیسے بنانا ہے کیسے کھانا ہے سب سے پہلے لینا آپ نے کشتہ فلاد سولہ آگوالا اس کی ویڈیو ہم پیچھے دے چکے ہیں اس کے بعد جوین خرسانی اور دھتورے کا پوڈر یہ چھتیس گرام کشتہ فلاد چھتیس گرام ازراکی مربت چھتیس گرام اس کے بعد کشتہ پارہ آٹھ گرام کشتہ چاندی بارہ گرام اور کشتہ سملفار آٹھ گرام اس میں خاص جو ہے کشتہ شنگرہ پیاد والا یہ بھی بارہ ہی گرام پہلے آپ نے تمام کشتہ جارکو کھر لکھ کرنا اس کے بعد جوین خرسانی کا پوڈر ملانے بعد میں ازراکی مدبر ملا کر رکھ لیں اس کے زیرو سیز کے آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں اس سیز کے دوستو آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں جس میں چارتی نقصہ آجاتا ہے اس میں ایک چیر آٹھ ڈالنے ہیں آپ نے تریعہ کے خالص یہ دینا آپ نے پندرہ گرام تو اسے اس رنگ کا یہ پوڈر تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارے وقت ہمارے پاس تیار دیتا ہے اور یہ ہم نے نقصہ بنایا تھا یہ دیکھیں یہ ستانکہ پوڈر تیار ہوگا اور آج ہم نے کیپسول بار کرے کے دوست کو روانہ کیے ہیں کھانا کھانے کے بعد دوستو آپ نے ایک کیپسول دودھ کے ساتھ اور ایک کیپسول کھانا کھانے کے بعد آپ کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں وقتی ٹائمنگ کے لئے اور دھیمی ٹائمنگ کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں جن دوست کا انتشار تو آتا ہے لیکن ٹائمنگ نہیں ہے وہ ایک کیپسول صبح اور ایک رات کو استعمال کریں ساتھ ہم بستری کرتے جائیں کسی دوست کی انتشار آتا نہیں ہے ٹائمنگ بھی نہیں ہے تو آپ اسے لگا تات پندہ یا بیس دن استعمال کریں اس کے بعد پھر آپ ہاں بستری ہوئیں